بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں ویورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 کے حوالے سے چپٹر 6 ہیں اور چپٹر 6 میں آج کے لیکچر میں سٹڈی کریں گے کہ جو قدرتی زخائر ہیں یہ اگر کسی شخص کی زمین پر نکل آتے ہیں تو یہ رائٹ آف گورنمنٹ ہوں گے اس کے اوپر جو حق ہے وہ گورنمنٹ کا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ ایسی زمینیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں آتی جو بنجر ہے یا ویران ہے تو اس کے حوالے سے پریزمشنز ہیں کہ یہ بھی گورنمنٹ کی ہی ہوں گی تو یہ آج کے لیکچر میں سیکشن 49 سے سیکشن 55 تک سٹڈی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سیکشن 49 سے رائٹ آف گورنمنٹ ان مائنز اینڈ منرلز تو یہاں پہ سیکشن 49 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی زمین پہ کوئی تہی پہ کوئی مائنز یا منرلز نکل آتے ہیں کوئی قدرتی زخائر یا مادینیات نکل آتے ہیں تو یہ رائٹ آف گورنمنٹ ہوں گی یہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا حق ہوگا گورنمنٹ کی ملکیت ہوں گی تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مائنز اور منرلز کے حوالے سے اگر کوئی بھی لاو ہے کوئی پارلیمنٹ کوئی لاو بناتا ہے یا عدالت کی طرف سے کوئی آرڈر یا ڈکری ہے یا کسی بھی ادرتارٹی کی طرف سے کوئی آرڈر ہے یا کسی علاقے کا کوئی کسٹم یا یوزج ہے یا کسی نے کوئی کونٹریکٹ کیا ہے کوئی انسٹرابنٹ کوئی ڈاکومنٹ ہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی ڈاکومنٹ ہیں مائنز اور منرلز کے حوالے سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا کہ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی law ہے نہ کوئی پارنیمنٹ کوئی law بنا سکتا ہے منز اور منرلز کے حوالے سے نہ کوئی عدالت کا کوئی آرڈر یا ڈیکری نہ کوئی کسٹم یا رسم رواج وغیرہ نہ کوئی کونٹریکٹ کوئی ڈیڈ کوئی ادر ڈاکومنٹس کو نہیں مانا جائے گا بلکہ جتنے بھی کوئی منز اور منرلز ہوں گی یہ ہمیشہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہوگی اور گورنمنٹ کی پروپرٹی سمجھے جائے گی اور جو گورنمنٹ ہے وہ تمام وہ پاورز جو کہ نیسیسری ہیں ان مانز اور منرلز کو انجوائمنٹ کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہیں تو سیمپل سی بات سیکشن 49 میں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی قدرتی زخائر نکلتے ہیں کوئی مانز اور منرلز نکلتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہوگی اب یہاں پہ جو ورڈ گورنمنٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروینشل گورنمنٹ ہے تو یہاں پہ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی نیوکلر انرجی نکلتی ہے کوئی مانرل آل یا نیچرل گیس نکلتا ہے تو یہ تین چیزیں وفاقی حکومت کی اس ملکیت میں آئے گی لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور مانز اور منرلز نکلتی ہیں تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہوں گی کیونکہ یہ ہم پنجاب کا لینڈ روینو ایکٹ سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہاں پہ پنجاب کا ذکر ہے اس کے علاوہ اگر باقی جو پروینسز ہیں وہاں پہ بھی اگر ادر منز نکلتی ہیں تو وہ اسی پروینس کے جو پروینشل گورنمنٹ ہے ان کی ہی ملکیت سمجھی جائیں گی وہ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سیکشن فیفٹی پریزمشن ایس ٹو آنرشپ آف فورسٹ تو یہاں پہ جو جنگلات ہیں جو بنجر زمینے ہیں تو اس کے حوالے سے پریزمشن ہے کہ یہ کس کی آنرشپ ہوں گی تو یہاں پہ سب سیکشن ون ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ریکارڈ آف رائٹ وہ 18 نومبر 1871 کو یا اس سے پہلے وہ بنایا گیا ہے کمپلیٹ کیا گیا ہے اور اس ٹائم جو پنجاب لینڈ ریوینیو ایکٹ 1887 تھا یہ ان ٹیڈیٹریز میں انفورس تھا تو اس سے پہلے یہ جو یہاں پہ جو ڈیٹ لکھی گئی ہیں کہ 18 نومبر 1871 یا اس سے پہلے اگر کوئی ریکارڈ آف رائٹ بنایا گیا ہے اور اس ریکارڈ آف رائٹ میں ایکسپریسلی نہیں بتایا گیا یہاں پہ کہتے ہیں اور یہ جو ریکارڈ آف رائٹ بنایا گیا تھا اس میں ایکسپریسلی نہیں بتایا گیا کہ تو ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ریکارڈ آف رائٹ وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے 18 نومبر 1871 کو یا اس سے پہلے اور اس ٹائم جو 1887 کا پنجاب لینڈ ریوینیو ایکٹ جو ہے وہ انفورس تھا اور اس میں ایکسپریسلی واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی فوریسٹ ہے یا کوئی بنجر زمین ہے کوئی انکلیمڈ زمین ہے یا انکوپائٹ یا کوئی ڈیزرٹیڈ یا کوئی ویسٹ لینڈ ہے یہ اس میں کلیرلی نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کا بلونگ کرتی ہے کونسے لینڈ آنر کی ہے تو اس میں کسی لینڈ آنر کا کوئی ذکر ایکسپریسلی موجود نہیں ہے تو ایسی جو بھی زمین ہوں گی وہ پریزیوم کی جائیں گی کہ یہ گورنمنٹ کی ہے اور یہاں پہ سیکشن ٹو میں ایک الگ بات بتائی گئی ہے کہ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ریکارڈ آف رائٹ جو کہ 18 نومبر 1881 کے بعد کمپلیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ اوپر ہم نے دیکھا کہ 18 نومبر 1871 سے پہلے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ 18 نومبر 1871 کے بعد یا یہاں پہ 17 جولئی 1889 کے بعد اگر کوئی ریکارڈ آف رائٹ کمپلیٹ کیا گیا ہے اور اس میں یہ ایکسپریسلی نہیں بتایا گیا واضح طور پر نہیں بتایا کہ کوئی فوریسٹ ہے کوئی قویری ہے کوئی بنجر زمین ہے کوئی اس طرح کا جیسے کہ میں نے اوپر بھی بتایا کہ یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے اس میں یہ ایکسپریسلی نہیں بتایا گیا کہ یہ گورنمنٹ کی ہے تو پھر پریزیوم کی جائیں گی کہ یہ اسی لینڈ آنرز کی ہے جو کہ کنسرن ہے جس کے پاس ہیں تو یہاں پہ سب سیکشن ون دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ سب سیکشن ون میں یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی بھی ریکارڈ آف رائٹ جو کہ 18 نومبر 1871 سے پہلے بنایا گیا ہے لیکن اس میں کسی فوریسٹ کوئیریز وغیرہ کا کوئی بھی انکلینڈ یا کارڈ آف رائٹ بنایا گیا ہے اور اس میں یہ ایکسپریسلی نہیں بتایا گیا کہ یہ کوئی فوریسٹ ہے کوئی زمین ہے یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہیں یہ اس میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا تو پھر پریزیوم کی جائیں گی کہ یہ اسی لینڈ آنرز کی ہیں جس کے وہ قبضے میں ہیں سب سیکشن 3 اب جو سب سیکشن ون ہم نے سٹیڈی کیا وہاں پہ اس میں یہ تھا کہ اگر ایکسپریسلی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو پروپرٹی ہے یہ جو لینڈ ہے یہ کس لینڈ آنر کی ہیں تو پھر وہ گورنمنٹ کی سمجھی جائے گی لیکن اگر ایک شخص آتا ہے وہ اس کو ریبٹ کرتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی نہیں بلکہ میری ہیں تو کیسے وہ پریزیوم کی جائیں گے کہ یہ اس شخص کی ہے جب ایسیسمنٹ ہوتی ہیں جب زمینوں کی تشخیص ہوتی ہیں تو کیا کیا جائے گا یہاں پہ کہ جب ایسیسمنٹ ہو رہی تھی اس ٹائم کا کوئی ریکارڈ یا کوئی ریپورٹ کوئی شخص آ کے پیش کر دیتا ہے تو اس صورت میں یہ پریزیوم کی جائے گا کہ ہاں یہ گورنمنٹ کی نہیں بلکہ اس شخص کی بنتی ہے یہ زمین یا جو ہے اگر یہ ریکارڈ یا ریپورٹ یہ سائلنٹ ہے یہ کسی شخص کے پاس یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین یا یہ پروپرٹی میری ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ یہ پریزیومشن کی جائیں گی کہ جہاں پہ یہ پروپرٹی سیچیویٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ جو باقی ورجز ہیں جس طریقے سے وہاں پہ طریقے کار اپنایا گیا تھا اور جو زمینے جو فوریسٹ یا انکلیم یا جو بنجر زمینے ہیں جس کی ملکیت میں آئی تھی تو اس کو دے دی جائیں گی سب سیکشن فور یہ پریزیومشن جو اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پریزیومشن جب تک ریبٹ نہیں کی جائے گی تو یہ جو فوریسٹ یا کوئری لینڈ ہوگی یا پروڈیوز یہ ساری جو ہیں یہ گورنمنٹ کی ہی ملکیت سمجھی جائیں گی سیکشن ففٹی ون کمپنسیشن فور انفرنجمنٹ آف رائٹس آف ترڈ پارٹیز ان ایکسرسائز آف آف رائٹ آف گورنمنٹ اب سیکشن ففٹی ون میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے جو سیکشن ہے سیکشن انچاس اور بچاس اس میں جہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کہیں پہ کوئی مائنز اور منرز نکلتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوں گی گورنمنٹ کی آنرشپ ہوں گی تو اب ایک شخص کی زمین پہ کوئی مادنیات وغیرہ کوئی زخیر وغیرہ نکل آئے تو گورنمنٹ وہاں پہ آتی ہیں تو ان مادنیات اور جو بھی زخیر ہیں ان کو قبضے میں لیتی ہیں تو یہاں پہ جس شخص کی زمین پہ وہ انفرنجمنٹ ہوئی ہے تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا تو سٹیڈی کرتے ہیں یہاں پہ سب سیکشن 1 کو تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ رائٹ کو ایکسرسائز کریں گے جو کہ سیکشن 59 اور سیکشن 50 میں بتایا گیا ہے تو جس شخص کی جو رائٹس جو ہے وہ انفرنجد ہوں گے یعنی جہاں پہ اس کی پروپرٹی کو گورنمنٹ نے اکوپائی کر لیا اس میں ڈسٹربنس ڈال دی ہے اس کی لینڈ کے اوپر آگئی گورنمنٹ آگئی ہے تو گورنمنٹ اس شخص کو پے کریں گی اس کو کمپنسیشن ادا کریں گی اس انفرنجمنٹ کی کہ گورنمنٹ جب اس کے زمین پہ آتی ہے تو یہاں پہ سب سیکشن 2 ہے کہ یہ کمپنسیشن کیسے کی جائیں گی ہمارے پاس جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اس میں طریقے کار بتایا گیا ہے کہ جب گورنمنٹ کسی پروپرٹی کو کسی لینڈ کو ایکوائر کریں گی تو جو اس لینڈ کے جو مالک ہیں جو آنرز ہیں ان کو کیسے کمپنسیشن کیا جائے گا تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں جو طریقے کار بتایا گیا ہے اسی کے مطابق وہ جو آنرز ہیں ان کو کمپنسیشن کیا جائے گا سیکشن 52 پریزمشن ان فیور آف انٹریز ان ریکارڈ آف رائٹس اب جو ریکارڈ آف رائٹس جو کہ ہم آلیڈی سٹیڈی کر چکے ہیں سیکشن 39 اور سیکشن 42 تک جو سیکشن بھی ہم سٹیڈی کر چکے ہیں کہ ریکارڈ آف رائٹس یا پریزمشن ریکارڈ کیسے بنایا جائے گا تو اس میں جو انٹریز ہوتی ہیں تو ان انٹریز کے حوالے سے کیا پریزمشن ہوں گی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بھی انٹری ریکارڈ آف رائٹس میں کی جائیں گی قانون کے مطابق یا جو پریزمشن ریکارڈ بنایا جائے گا اس چپٹر کہتے ہیں جبکہ ہم یہ چپٹر سوری میں سٹیڈی کر رہے تھے یا جو رولز بنایا گئے ہیں ان کے مطابق جو بھی ریکارڈ آف رائٹس یا پریزمشن ریکارڈ بنایا جائے گا اس میں جو بھی انٹریز ہوں گی shall be presume to be true تو اس کو presume کیا جائے گا اس کو فرض کیا جائے گا کہ یہ بلکل true ہے بلکل درست ہے تو یہ بلکل جو انٹریز ہوں گی ان کو true presume کی جائیں گی اور اس وقت تک یہ true ہوگی جب تک کہ کوئی contrary جب تک کوئی شخص یہ prove نہ کر دیں اس کو غلط تو تب تک یہ جو انٹریز ہوں گی یہ بلکل true ہوں گی سیکشن 53 اگر ایک شخص اپنے آپ کو اگریف سمجھتا ہے کہ property کا قبضہ میرے پاس ہے لیکن record میں غلطی ہو گئی کوئی انٹری غلط ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو agreed سمجھتا ہے تو وہ declaratory suit لے کے جائے گا civil court میں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں if any person consider himself agreed by an entry in a record of right or in a political record as to any right of which he is in possession یہاں پہ ایک پرسن جو ہے وہ possession میں ہے کسی لینڈ کے possession میں ہے لیکن کیا ہے کہ record of right یا political record میں کوئی انٹری ایسے ہوئی گا جو کہ غلط ہے اس سے اس انٹری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو agreed سمجھتا ہے he may institute a suit for a declaration of his right under chapter 6 of the specific relief act 1877 تو وہ جو agreed person ہے وہ ایک civil suit دار کرے گا declaration کے لئے chapter 6 جو specific relief act کا ہے یعنی کہ اس میں وہ declaratory suit دار کرے گا عدالت میں وہاں پہ وہ یہ claim کرے گا کہ یہ اس بات کو declare کیا جائے کہ میں اس لینڈ کے possession میں ہوں اور یہ انٹری ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے یہ میرے نام پہ انٹری کیا جائے اب یہاں پہ کچھ supplemental provisions ہیں record of rights and political records for group of states جو state کا ہے state کا مطلب موزہ جو مختلف موزے ہیں اس کا اپنا ایک record of right بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ جو government ہے جو board of revenue ہے وہ مختلف states کو یعنی مختلف موزوں کو اس کا group بنا کے group کی شکل میں اس کا record of rights یا political record بنا سکتی ہیں the board of revenue may by notification یہاں پہ board of revenue جو ہے وہ notification جاری کرے گا اور notification میں یہ directions دے گا that a record of right shall be made for any group of neighboring states instead of separately for each of such states and there upon the provision of this chapter with respect to a record of right and political record for any state shall so far as they can be made applicable applied to record of right and political record for such group of states as if the group were an state تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو board of revenue ہے وہ notification جاری کرے گا notification میں یہ directions دیں گا کہ جو board of revenue ہے وہ group of state کا ایک record of right بنائے گی یعنی کہ مختلف موزوں کو ملا کے دو تین چار جتنے بھی موزے ہیں ان میں جو زمینے ہیں ان کا ایک گروپ بنا کے اس کا ایک ہی record of right بنائے گی بجائے separate record بنانے کے تو یہ جو group of state کا record of right یعنی پریڈکل record بنائے جائے گا تو اس کے اوپر وہی provisions apply ہوں گے جو کہ record of right یعنی پریڈکل record کے اوپر apply ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک اگر state کا record of right بنائے جاتا ہے یا ایک ہی state کا periodical record بنائے جاتا ہے تو اس کے اوپر جو provisions apply ہوں گے تو وہی provision اسی طریقے سے group of states کے اوپر بھی apply ہوں گے power to call for information section 54 اے ہیں یہاں پہ the board of revenue میں by notification require a land owner or a class of land owners to furnish such information as to the extent of his or their ownership of land whether such land is situated wholly within the province or partially within the province and partially outside the province in such form and manner within such time and to such person or authority as may be specified in the notification تو یہاں پہ subsection 1 میں کہتے ہیں کہ جب یہ board of revenue جب group of state کا کوئی record آف ریڈ یا پریڈیکل ریکارڈ بنائیں گی تو اس میں board آف ریوینیو جو ہے جو notification جاری کرتی ہیں تو اس میں جو land owners ہیں یہ ان کو کہیں گی کہ آپ ہمیں information جو ہے وہ furnish کریں اپنی ملکیت کی حد تک کہ آپ اس زمین کے اگر مالک ہیں تو آپ کے پاس کیا information ہے کیا document ہے اب یہ جو ان کی property رہتی ہیں تو اس طرقیقار کے مطابق notification میں جو board آف ریوینیو یہ ساری باتیں mention کریں گی کہ آپ کے پاس جو بھی information ہے اپنی ملکیت کے حوالے سے تو وہ اس person کا نام بھی بتائیں گی کہ کسی person کو یا authority کو پیش کریں اس کے بعد subsection two ہے اب جو اوپر سب سیشن ون میں government بارڈ آف ریوینیو نے جو notification میں کہا ہے کہ آپ information جو فرنش کریں اگر کوئی شخص بغیر کسی ریزنیبل وجہ کے فیل ہوتا ہے یعنی کہ information provide نہیں کرتا اور فرنش information which he knows or has reason to believe to be false or omits to give any information material for the purpose of which it is required یا اس کے پاس information ہے وہ جانتا ہے کہ information جو میرے پاس ہے یہ غلط ہے اور وہ اس کو provide نہیں کرتا چھپاتا ہے shall be punished with simple imprisonment for a turn which may extend to two years or with both تو اگر وہ information فراہم نہیں کرتا اس notification پر عمل نہیں کرتا تو اس کو یہاں سمپل imprisonment ہوں گی جو کہ دو سال تک ہیں جرمانہ بھی ہو سکتا یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ شخص کو جو کہ information فراہم نہیں کرتا جو سزاکہ ذکر ہے اس کو دو سال کی قید ہوں گی جرمانہ ہوگا یا دونوں ہوں گی تو کوئی بھی عدالت اس نہیں بیچتا اور یہ جو revenue officer ہیں اس کو border of revenue especially empower کرے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کے order کا کوئی عمل درامت نہیں کرتا تو آپ اس شخص کے خلاف تحریر تو پر complaint جو وہ عدالت کو بیچ سکتے ہیں اور عدالت اس complaint کی اوپر پر لیں گی اور لینے کے بعد جو جو offence ہے اس کو deal کیا جائے گا سکشن 55 ہے powers to make rules respecting records and other matters connected there with یہاں پہ جو border of revenue ہے وہ سبھائی حکومت سے permission لیں گی اور permission لینے کے بعد جو وہ rules بنا سکتی ہیں جو record of rights ہیں یا جو بھی اوپر ہم نے study کر لی ہیں ان سارے چیزوں کے حوالے سے rules بنا سکتی ہیں جو board of revenue ہے یہ پہلے approval لیں گی سبھائی حکومت سے اس کے بعد rules بنائیں گی اب یہ rules کس حوالے سے ہوں گے تو یہ rules بنائیں گی کہ جو record of rights ہیں جتنے register رکھے جاتے ہیں revenue کے حوالے سے یہ کون سی language میں ہوں گے اس کے حوالے سے rules بنا سکتی ہیں prescribing the form of those records and register ابھی جو records ہوں گی جو registers ہوں گی جو فرد ہوتے ہیں جو انتقالات جو form ہوتا ہے وہ کس شکل میں ہوگا کس form میں ہوگا اور کس طریقے سے ریکار کو prepare کیا جائے اس کے علاوہ جو سروے کیا جاتا ہے کسی لینڈ کا یا جو زمین کا کوئی ریکارڈ بنائی جاتا ہے یا اس کی ریجسٹر کی تیاری ہوتی ہے اس کے حوالے سے روڈ بنائیں گی اس چپٹر کہتے اگر کوئی روڈی آفیسر انکوائری کنڈکٹ کرواتا ہے تو ترکے کار کیا ہوگا انکوائری کیسے کنڈکٹ کی جائیں گی یہ ساری بات کے حوالے سے جرور سے وہ بورڈ آف ریوینی بنائے گی جنرلی فار دا گائی جو کمپیٹرائز زمینوں کا ریکارڈ ہے اس کی پریپریشن کیسے کی جائیں گی اس کو کیسے ریپورٹ کیا جائے گا اس کی ریویزن کیسے ہوں گی اس میں کوئی کریکشن کرنی ہے تو وہ کیسے کی جائیں گی یہ سارا اختیار جو اور یہ ان کی اس کے حوالے سے روز بنا سکتے ہیں تو امید کرتے میورز آپ کے لئے آج کا لیکچر انتہا انفرمیٹ ہو رہا گا تینک یو سو مچ